نمسکار دوستو اس ویڈیو میں ہم چٹچا کرنے والے ہیں مصور فڈبال کے لڑی گوستہ پول کے بارے میں چلی دیکھتے ہیں گوستہ پول کا جنب 20 اگست 1896 پر بوجیس اور فرید پور بنگال پریزنسی ورطمان میں بنگلہ دیس میں استیت میں ہوا تھا وہ بچپن میں کلکتہ چلے گئے اور اپنے انتین دیونوں تک وہی پر رہے گوستہ پول جنہیں ان کے پرسلسنگ دی چائنیز وال کے نام سے پکھار دیتے 1907 میں کمارتولی ایسی کلپ سے اپنے پڑھول کیریئر کے شروعات گوستہ پول نے جب وہ صرف گیارہ سال کے تھے لیکن 1911 میں وہ باریس کا دن جس نے واسطہ میں چیزیں بدل دی تھی جب وہ کلکتہ کے کمارتولی پارک کی قبیاس میں سے کھیل رہی گوستہ پول کو کھیلتے وقت وہاں کالی چنل مطرہ دوارہ دیکھا گیا جنہیں کالی مطر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا جو اس سمیں انڈین فٹبال ایسیس سے گارننگ باڈی میں کیول دو بھارتی ستیسوں میں سے ہی تھے مطر بھارتی فٹبال پڑھت دسیس میں اور بہاو سالیوں اور اچھی طرح سے جڑے ہوئے تھے اور گوستہ پول کی انوٹھی ڈیفینس تقنیق کو پہچاننے والے پہلے وقت کی کالی چرن مطرہ اور میجر سیلن بوس کے نام سے جانے والے ایک انی ادھکاری کی مطد سے پول انیس سو تیرہ میں مہن باگان کلپ نے سامیت ہو گئے دلچسپ بات یہ ہے کہ انیس سو تیرہ میں ڈالاؤ جی ایف سی کے کھلاڑیوں کے خلاف پول کا پہلا میچ کوئی اچھا نہیں رہا کلپ کے پرسلسنگ نئے کھلاڑی کی اتیدیب آلوکٹہ کر رہے ہیں لیکن کلکتہ ہڑوال لیگ کے موجودہ چیپکر بلیک واش تیم کے خلاف اپنے دوسرے میچ میں ادھکرش پردرسن کے ساتھ پول نے اپنے ویرودیوں کو ساندھ کرنے میں کامیابی حاصل کی حالانکہ مہن باگان کلپ کا اس سال کا پردرسنگ اتنا اچھا نہیں تھا لیکن پول کے پردرسنگ نے کافی لوگ پڑھتا حاصل کی لوگ انہیں چینی یوار اپنام سے بگارنے لگی ایک ڈیفنڈر کے روپ میں ان کے کونسل کی چرچہ ہر جگہ ہونے لگی 1915 میں پول نے کلکتہ فوٹبال کلپ کے خلاف اپنا پہلا دیویزن میچ کلا مہن باگان کی ٹیم کلکتہ فوٹبال لیگ میں چوتھی ستھان پر رہی اور اگلے ویرودی ورس ٹیم اپوی جیتا بنی 1921 میں پول مہن باگان کلپ کے کپتان پول کے نیتت میں ٹیم انڈیا فوٹبال ایسیسیسر سیل ٹرافی کے فائنل میں پہنچی اور اپوی جیتا رہی 1923 میں مہن باگان ممبئی میں آئی پرتیسٹری سوورس کرپ فائنل میں پہنچنے والی پہلی بھارٹی ٹیم دی جس نے انہیں راشتری پہچان دیلا میچ دیکھنے کے لیے ہجازت درسک آئے ہوئے اس میچ میں مہن باگان کو وائٹ درہم لائٹ انفینٹری نے کھرا لیکن یہ پول اور مہن باگان کے کھلاڑیوں کا ایک اوصل کا پرمانہ دی 1937 تک کوئی بھی بھارٹی ٹیم کپ نہیں جیت پائی اور مہن باگان کی ستھی کے قریب بھی نہیں آگا 1924 میں انہیں راشتری فٹبول ٹیم کے کپتان کے روپ میں چھنا گیا اور 1937 میں سری لنکہ تب سیلون میں ایک بیدیسی دورے میں ٹیم کا نیتت کرنے والی پہلے کپتان انہوں نے 1926 تک کلپ کے لیے اپنی کپتانی جاری اور جلد ہی 1935 میں اپنے فٹبول کریر سے سنیا سٹیلی اور مہن باگان بھارٹی اتھیاس کا پہلا کلپ بن گیا جسے دورن کپ میں کھیلنے کے لیے آمد کیا گیا وہ اس کپ میں سہی فائلن میں پہنچے تھے ایک گھٹنا جس نے گوزتہ پول کو سنیا سٹینے پر یو بھرس کر دی یا ایک نسیس بہنسہ جس میں مہن باگان کی نے کولکتہ ایپ سی کے کلاپ میچ کھلا دی جو ایک انگریجی ٹیم تھی ریفری نے انگلیز ٹیم کے پکس میں قیم نینے اس لیے ویروت کے سنکیت کے روپ میں پول نے پوری ٹیم کو میدان پر لٹا دی اس لیے ویروت سے گوزتہ پول کا کیریئر ختم ہو گیا جنہوں نے جلد ہی فٹبول سے سناعت دے لیا گوزتہ پول کا 28 اپریل 1962 کو پدرم سری سے سمبانیت کیا گیا پدرم سری سے سمبانیت ہونے والے ہوا پہلے بھار دی تتھا ان کے سمبان میں 1998 میں ایک ڈاک ٹکٹ جار بھی جاری کیا 8 اپریل 1976 کو 89 ورث کی عمر میں ان کا نیدن ہو گئی ان کی یاد میں 1983 میں کونکتا میدان میں ایک مورتی بنائی گئی مہن باغان نے انہیں 2004 مارانو پراند مہن باغان رت سے سمبانیت دنیا